ہمارے سماج میں تو مہان کون رہا اور اونچہ کون مانا گیا جس میں شہیدی اوڑی یا فقیری اوڑی وہ مہان ہے اس پیش میں دیکھ لیجئے آپ ادھارن اٹھا کے بھگوان رام جب تک راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا محل تیاغہ سکیری اوڑی اور چودہ سال کے لیے ون میں چلے گئے تو مریادہ پرشوتم ہو گئے ہم پوجہ مریادہ پرشوتم کی کرتے ہیں راج کمار رام کی پوجہ نہیں ہوتی اس دیش میں مہاویر سوامی جب راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تیاغ کرنے کے لیے نکل گئے جنگل میں اور تپسیہ کی بھینکر چھوڑ دیا جیون کا سارا موہ اور تیاغ دیا سب کچھ تو تیر تھانکر ہو گئے ہم تیر تھانکر مہاویر سوامی کی پوجہ کرتے ہیں نہ کی راج کمار مہاویر سوامی کی مہاتمہ بدھ راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا محل چھوڑ کر تپسیہ کے راستے پر چلے گئے تو مہاتمہ ہو گئے ان کی پوجہ ہوتی ہے گاندی جی تھریپی سوٹ اور ٹائی لگاتے ہیں تو بیریسٹر ہیں جس دن سوٹ جلا دیا ٹائی جلا دی ایک لنگوٹی اوڑ لی تو مہاتمہ گاندی ہو گئے کرس جب تک رہتے ہیں مطورہ میں تو راج کمار ہیں مطورہ چھوڑی ورندہون چھوڑا اور پہنچ گئے دوارکا میں تو بھگوان کرشن ہے ہم پوجہ کس کی کرتے ہیں کس کو اپنا بڑا مانتے ہیں ہم پوجہ کرتے ہیں جو جتنا بڑا تیاغی ہے اس کی سکھ دھرم میں جو پوجہ کی جاتی ہے جن بڑے گرووں کی وہ گروہ کون ہے جنہوں نے سماج کے لیے اپنا گھر چھوڑا جنہوں نے سماج کے لیے اپنی پتنی کو قتل کروا دیا سماج کے لیے اپنے بچوں کو دیوار میں چنوا دیا ان کی پوجہ ہوتی ہے تو اس دیش میں تو ہمیشہ سے جو جتنا بڑا تیاغی جو جتنا بڑا فقیر وہ اتنا ہی اونچا ہے یہ بھارتی سماج کی وشیشتہ ہے